جو ای پی پی کا اوپر چکلہ چل رہا تھا یہ تو سب کو پتہ ہے یہ تو ان کا غزار ہے غزام ہے نا غزام کہ ہماری پوری ان کی غزام آئی ہے سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش نائنز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج آپ کو دوبارہ آل پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے آگاہ کریں گے کہ آل پاکستان پروجیکٹ کے جو آدم مہین چودری ہیں وہ کون سا نیا لالی پاپ لے کے آ رہے ہیں جو دعوے کر رہے ہیں کہ چار سو چار سے نو میری تک آپ لوگ کشمیر میں آئیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بیریہ ٹاؤن میں جو رینڈ پہ گھر لیا تھا وہاں پہ انہوں نے میٹنگ کرنی تھی لیکن وہ میٹنگ کمیشن ایجنڈوں کے ساتھ نہ ہوس گیا اب دوبارہ نیا لالی پاپ دیا گیا اور اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو رمضان میں ہم ایک ایک ویڈرال دیں گے رمضان کیونکہ ہم آپ لوگوں کی عید خراب نہیں کریں گے خیر وہ تو بات کی بات ہے کون سا نیا لالی پاپ ہے کمپنی جو ایپ بنائی جا رہی ہے ویب سیٹ بنائی جا رہی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آدم عمین چودری آپ لوگوں کی انویسمنٹ واپس نہیں کرے گا یہ میرا دعویٰ ہے اور انشاءاللہ اس پر میں قائم ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ نئی جو ایپ لا رہا ہے اس ایپ کے ذریعہ آپ کو کہے گا جی آپ نئی انویسمنٹ کریں ہم آپ کے پرانے پیسے اس میں سے ریفنڈ کرتے رہیں گے اس کے ساتھ آپ جو آل پاکستان پروجیکٹس کا ترجمان ہے جمال خان وہ اس نے پہلے وہ انفینٹ ٹریڈ گروپ آف کمپنی جوائن کی جب آدم عمین چودری نے تھوڑے سے پیسے دیے تو جمال خان نے ویڈیو بنانا شروع کر دی کیونکہ جمال خان اپنی ویڈیو میں کیا بھی چکا ہے کہ جو بات آدم عمین چودری کرے گا اس بات پر آپ نے یقین کرنا ہے پھر ساتھ ساتھ ایک جو چائنہ کا ہیرو ہے اس نے بھی ویڈیو بنائی تو اس کا پہلے میں آپ کو وائس نوٹ سناتا ہوں پھر آج میں آپ کو اس چائنہ کے ہیرو کی اصلیت بتاتا ہوں کہ جی لیون میں کرتا گیا ہے کیونکہ جب انسان حد سے گزر جائے تو اس کو اس کی اوقات دکھانی چاہیے یہ ذرا یہ جو چائنہ کا ہیرو ہے اس کی ذرا یہ سنے کی ویڈیو میں کیا فرما رہا ہے پھر میں اس پہ بات کروں گا آگے کہ یہ اصل میں وہاں پہ جی لیون میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آئی ایس آئی کا ملازم ہوں لیکن وہ دعویٰ جھوٹا ہے یہ جی لیون میں کس کے گھر میں کیا ملازمت کرتا ہے وہ ثبوت آپ کو دکھائیں گے اس نے جو ویڈیو بنائی ہے چائنہ کے اس ہیرو نے ذرا یہ ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے میرے مطلق ذرا سنیے پھر میں بات کرتا ہوں سمجھائی نم تو ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے کل مجھے کوئی ہے ایک دو ویس بھی آئی یہ تائر نرسید کے بارے میں کہ وہ آدم امین صاحب کو بلک میل کر رہے تھے کچھ پانچ لاکھ روپے بھی مانگ رہے تھے اس پر کل ایک ویڈیو بناوں گا اور کافی ویس آئے تھا دین چار ویس آئے ہو لیکن وہ ویس میں ویڈیو میں پلے کروں گا تو بہت مزا آئے گا اچھا جی یہ کہہ رہا ہے کہ وائس پلے کروں گا اب میں نے جس سے آپ کو بتایا تھا کہ آدم خور وہ گوشت کھانے والے آپ کو معلوم ہے میں نے اکثر آپ کی اپنی اس ویڈیو میں بتایا کہ آپ یوٹیوب کے پر صرف یہ لکھیں کہ آدم خور کون ہے آپ کو بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی اب یہ جو چائنہ کے ہیرو ہے اس نے اس سے پہلے ایک ویڈیو نہیں اس میں ہماری باتوں کی تصدیق کی اور کہا جی تائر نرسید بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اب یہ کہہ رہا ہے جی اس سے پہلے اس نے ایک اور وہ تھا کمیشن ایجنٹ ازر کا اس کے متعلق کہا کہ بھئی وہ آپ سے اس سے آپ نے ڈمان کی اب یہ کہہ رہا ہے اس کے وائس نوٹ آیا یہ بسیکلی ہو گیا منٹلی اپسٹ کیونکہ یہ ہے جی لیول میں سیکیورٹی گارڈ جس گھر میں سیکیورٹی گارڈ ہے کل میں وہاں پہ بھی جا رہا ہوں اور اس گھر کے جو مالک ہیں وہ کیونکہ میری طلاح کے مطابق وہ بیرونم ملک ہوتے ہیں انہوں نے اس کو وہاں پہ چوکیداری پہ رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ ظاہری بات ہے جی لیول میں کچھ ایسی لوگ بھی رہتے ہیں جس طرح اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور بیک گراؤنڈ پہ یہ دکھا رہا تھا جی یہ دکھے ہم چھاپا مارنے کے لیے جا رہے ہیں ایک سیکیورٹی گارڈ کیا چھاپا مارے گا رحمان جانی جتنی اوقات ہے اس میں رہ کے بات کرو آپ کیونکہ آپ اپنی اوقات سے باہر نکلتے جا رہے ہو اور یہ شاید آپ کے لیے اچھا نہ ہو آپ کو پھر دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپن نہیں حد میں رہیں کیونکہ آپ کو جب آدم خور آپ کو دانہ ڈالتا ہے تو آپ چگنا شروع کر دیتے ہو اور جب وہ دانہ کھینچ لیتا ہے تو پھر آپ اس کے اگینس ویڈیو برانا شروع کر دیتے ہو یہی حال جمال خان کا ہے جمال خان اپنی ویڈیو میں یہ کہہ چکے ہے کہ اب جو بھی بات ہوگی وہ آدم امین چودری اپنی ویڈیو میں بتائے گا وہی بات حق اور سچ مانی جائے وہی بات سچ ہوگی کیونکہ باقی تمام لوگ جھوٹے ہیں اس نے اپنے آپ کو بھی جھوٹا کہا ہے اب جمال خان خود اس نے کہا ہے کہ اس نے انفینیٹ ٹریڈ گروپ آف کمپنیز وہ وہ کمپنی ہے جو لڑکیوں کو بلیک میل کرتی ہے اس کمپنی کا جو مالک ہے اس کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ کس طرح اس نے ایک لڑکی کی زندگی خراب کی اس کو برباد کیا یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میرا دعویٰ ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لڑکیوں کو ڈھال بنا کے بہت سے فائدے لیے جاتی ہے پھر ان لڑکیوں کی زندگیوں کو خ شادی کریں گے ان کے ساتھ فیزیکل ریلیشن رکھے جاتے ہیں اور یہ لوگ شادی نہیں کرتے آپ کو معلوم ہے ایک میں نے ویڈیو میں کہا تھا بڑی والی اور چھوٹی والی وہ بھی بہت سے ثبوت ہمارے پاس ہیں لیکن جمال خان پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ انفینیٹ ٹریڈ گروپ میں ہو یا آپ آدم امین چودری کے ترجمان ہو جہاں تک بات ہے آدم امین چودری کی تو ناظرین آپ کو یہ میں بات بتا دوں ایک نئی ایپ بنا لی گئی ہے کراچی کے ڈیولپرز نے وہ ایپ بنائی ہے اب چار سے نو مئی کو آدم امین چودری آپ لوگوں کہہ رہے جی آپ کشمیر میں آئیں ہم آپ کو چیزیں دکھائیں گے اس ایپ کا نام بھی مجھے معلوم ہو چکا ہے اس ایپ کے ڈیولپر تک بھی میں پہنچ چکا ہوں وہ ایپ کیا ہے کس نام سے ہے صرف میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں اس کے نام سے وہ ایپ سٹارڈ ہو رہی ہے اس ایپ کا نام وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن چار سے نو مئی کو دوبارہ آپ کو لولی پاپ دیا جائے گا آپ کو کہا جائے گا جی یہ ایک بہت سیکیور ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ انویسمنٹ کریں آپ کو ویڈرال بھی دیا جائے گا آپ کو پروفٹ بھی دیا جائے گا آپ کو ٹیلی فون سیل فونز بھی دیا جائیں گے آپ کو گاڑییں بھی دی جائیں گی آپ کو ٹورز بھی کرایا جائے گا جس طرح آپ نے ایک وہ وائس نوٹ سنا تھا کہ جس میں یہی چائنہ کا ہیرو بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ وائس نوٹ بھی آپ کو سنا دوں یہ طرح اس چائنہ کے ہیرو کا وہ وائس نوٹ سنیں جس میں خود تصدیق کرتا ہے کہ آدم امین چودری بھی لڑکیوں کا کام کرتا ہے یہ ذرا وائس نوٹ سنیں پاکستانی کیا لڑکی ہوگی باہر کی لڑکی میں تو جو کے لاؤں گا میں نے کہا ہم نے لڑکی کہنی نہیں ہے جناب تو پہلے نکل جاؤ سمجھیں سبھی بھائی تو ہنسرے تو انہیں کبھی ملاقات ہمارے ساتھ نہیں کیا سمجھیں وہ تو لے دا کام تھا جو ای بی پی کا اوپر چکلا چل رہا تھا یہ تو سب کو پتہ ہے یہ تو ان کا غزار ہے غزام ہے نا غزام کہ ہمارے پر ان کی غزاب آئی ہے سمجھ ہیں وہ ہم لوگ پیر بھی ان کو دعا دے رہے ہیں وہ کوپنی بھی چل رہا تو پر چکلا بھی چل رہا یہ تو سب کو پتہ ہے آپ کو تو پتہ ہوگا پھر ہم بھی خاموش ہم کہے دے کہ چلو منا ہم ٹیم پاس کرنے ہیں سمجھائی نا یہ تو سب کو پتہ ہے نہیں نہیں لڑکی آتی تھی اور اب ان لوگوں سے پوچھ گئے دس کروڑ روپے کدھ رہے ہیں جو ادم نے دیا تو سب کے ویڈرہ وہ کدھ رہے ہیں یہ ساری ٹیم پاس سے فضول چٹن کرنے کے لئے تو اور بند ہے بیٹھا ہے اب یہ وائس نوٹ جھوٹ نہیں بولتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں پھر دوبارہ آل پاکستان پروجیکٹس کے جتنے بھی ممبران ہیں جتنے بھی فیکٹیز ہیں آپ میری یہ بات نوٹ کر لے جیگا آدم امین چودری کو صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ٹھیک ہے آپ پہ یقین کرتے ہیں آپ اپنے بھائی کا آپ اپنے والد کا کوئی گرنٹی کی طور پر چیک دے دیں تا کہ ہمیں یہ امید ہو کہ بھئی آپ ہمارے پیسے واپس کریں گے آپ ہمارا کیپیٹل ریفنڈ کریں گے جہاں تک بات ہے اکاؤنٹس ڈی فریز ہونے کی یہ میں آپ کو پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نیب نے جو اکاؤنٹس فریز کی ہیں وہ ڈی فریز نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پبلک چیٹنگ ایٹ لارز کا کیس ہے یہ آپ کو ٹوٹلی ڈرامے بازی کر رہے ہیں جس طرح میں نے ایس کے نام سے جو ایپ انہوں نے شروع کی ہے وہ چار سے نو میری تک کیونکہ اید پہ انیگریشن اس کی کرنی ہے اور یہی آدم امین چودری آپ کو پھر کہے گا پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے کیونکہ پورے پاکستان میں ہم نے لوٹ مار کرنی ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی مظلوم بے سہارا لوگ ہیں ان کو چونہ لگانا ہے پھر میں نے ایک پروگرام کیا تھا میں نے وائس نوٹ سنایا تھا اس وائس نوٹ کے ریبٹل میں آدم امین چودری نے اس کو بیس ہزار رپیہ بیجا وہ چیزیں بھی میرے پاس آئی ہیں اس سے پہلے آدم امین چودری نے اس کو ایک رپیہ نہیں بیجے تھا جو میں نے کراچی کا نیٹ ورکر کہا تھا اس نیٹ ورکر نے بھی مجھے سکرین شارٹ بیجے جو اس نے پیسے اس کو بیجے اب جمال خان یہ ٹوٹلی جھوٹ بول رہا ہے جمال خان کیونکہ جس دن یہ جو آل پاکستان پروجیکٹس کے ممران ہے یہ جمال خان کے خلاف بھی کھڑے ہوگے تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے بھی آ جائیں گی اب ٹوٹلی آپ سے ٹوپی ڈراما کیا جا رہا ہے جو ایس نامی ایک ایب ہے جو ویب سائیڈ ہے میں آپ کو پہلے سے اگاہ کروں کہ چار سے نو مئی میں عید پہ ہماری طلاح کے مطابق انوگریشن ہونی ہے یعنی کہ اس کا ستا کیا جانا ہے اور پھر دوبارہ سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جائے گا تو آپ کوشش کیجئے گا کہ جب آپ کی چار سے نو مئی کے دوران میٹنگ ہوتی ہے آدم عمین چودری سے تو آپ نے صرف یہ سٹانس لینا ہے کہ اپنے والد کا یا اپنے بھائی کا ان کا چیک اپ بطور گرانٹی ہمیں دو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے نہیں تو آپ کو آدم عمین چودری نے پیسے واپس نہیں کرنے کیونکہ ماضی میں آپ کو معلوم ہے آدم عمین چودری ایک کمپنی میں فراڈ کر چکا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب آپ کس طرح ایسے لوگوں کو ایسے نصربازوں کے اوپر یقین کریں گے یہ جب جیل میں تھا تو اس کے چال چلن کچھ اور تھے جب یہ باہر آیا تو اس کے چال چلن بلکل مختلف ہو چکے ہیں اور جہاں تک بات ہے چائنہ کے ہیرو کی اگر آپ میرے پر ثابت کر دو کہ میں نے کوئی ڈیمانڈ کی ہے تو میں یوٹیوب کے اوپر جتنے بھی پروگرام ہیں آل پاکستان پروجیکٹس کے وہ تمام پروگرام بھی ڈیلیٹ کروں گا آدم عمین چودری سے معافی بھی مانگوں گا رحمان جانی المعروف چائنہ کے ہیرو آپ سے بھی معافی مانگوں گا لیکن اگر آپ ثابت نہ کر سکے تو آپ اپنی سزا کا خود تائین کر لیجئے گا جہاں تک بات ہے ہواوں میں باتیں میں نے کبھی کی نہیں ہے میں میشہ ثبوت کے طور پر ہر چیز کولیکٹ کرتا ہوں اور پھر میں پروگرام کرتا ہوں جو میں نے کہا کہ چائنہ کا ہیرو سیکیورٹی گارڈ ہے تو وہ بھی کل انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو اس گھر کے باہر سے آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ وہ چ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اب اس کو پیسے ملنا شروع ہو گیا ہے اس نے آدم امین چودری کے حق میں ویڈیوز بنانا شروع ہو گیا ہے جمال خان کو پیسے ملنا شروع ہو گیا ہے اس نے بھی ویڈیو بنانا شروع کر دیا ہے لیکن ایس نامی جو ایپ ہے جو ویب سیٹ ہے اس سے بچ کے رہیے گا اور کوشش کی دے گا کہ آدم امین چودری یا اس کے والد یا اس کے بھائی کے نام پر بطور گرنٹی چک آپ ضرور لیجئے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طا خیر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ